اسکیم نینٹی ون نیوز میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے آئیے بڑھتے ہیں آج کی اہم خبر کی جانب شہر حدرباد کی مشہور و معروف درگاں جہانگیر پیر کی درگاں جسے لوگ عام طور پر جے پی درگاں کے نام سے بھی جانتے ہیں جہانگیر پیر درگاں کا نیاز خانہ بنا شراب نوشی کا اڈا اس بابرکت مخام پر جگہ جگہ شراب پی اور پلائی جا رہی ہے اور دکاندار بازبتہ طور پر یہاں پر آنے والے اخیدت مند ظاہرین کو شراب فرخت کر رہے ہیں واضر ناظرین کے ہر آئیدین جے پی درگاں کے ذمہ داران اور متولیان کی منمانیہ اور اخیدت مند ظاہرین سے زبردستی نیاز کے نام پر پیسے طلب کرنے کے کئی سارے واقعات منظر عام پر آتے ہیں واضر ناظرین کے یہ واقعہ رنگر اڈی زلے کے کتھر منڈل کی جے پی درگاں میں پیش آیا ریاست تلنگانہ کے پسیڈی میں واقع جہانگیر پیر کی درگاں ایک انتہائی اہم درگاں ہے جہاں پر ہر روز ہزاروں اخیدت مند اپنی نماز ادا کرنے کے لیے آتے ہیں وغبورٹ کے خواہد کے مطابق یہاں شراب نہیں پینی چاہیے وغبورٹ کے اہدداروں کی سستی اور کاہلی کی وجہ سے کچھ لوگوں نے درگاں کے خریب منشیات کی پارٹی اس طرح سے کی ہے جس سے درگاں کے تخدس کو نقصان پہنچا ہے وغبورٹ کے مخامی سپریٹنڈن نے انہیں نہیں روکا تو کچھ مخامی لوگوں نے پولیس کو اس کی اطلاع دے دی یہاں کے چند ذمہ دران نے آلہ اہلکاروں کو اس بات کی اطلاع دی اور ریٹن کمپلین بھی داخل کرائی گئی اطلاع ملنے کے بعد پولیس اہلکاروں نے موقع پر پہنچ کر جائزہ لینے کی کوشش کی جس کے بعد چند شرپسن اناثر نے پولیس کو دیکھ کر وہاں سے راہ فراری اختیار کر لی ویرحل ایسی بابرکت بارگاہ میں بلا مذہب و ملد ہزاروں اخیدت من ظاہرین روزانہ آتے ہیں وغبورٹ ذمہ داران کو چاہیے کہ جلد از جلد اس معاملے پر سخت سے سخت خانونی کاروائے کی جائے آئیے دیکھتے اس خصوص میں وہاں کی چند مناظر پیش شہمائن نمائندے ریپورٹر شیخ جہنگیر کی یہ خصوصی ریپورٹ اسکیم نینٹی ون نیوز کے ایڈیٹر ان چیف اشتیہ خیمت کے ساتھ ہر خاص اور اہم خبر کو دیکھنے کے لیے آپ کی اپنے نیوز چینل اسکیم نینٹی ون کو لائک کرے شیئر کرے اور فالو کرنا نہ بھولے میرا نام سید زہیرہ دینہ میں مخامی ہوں حضرت جہنگیر پیرام دلالے بہت مشہور بارگاہ ہے جہنگانہ کی جو یہاں پر غیر مسلم اور مسلمان تمام کے تمام آخیت من اور بڑے ہی عدب جہنگیر پیرام کے ساتھ یہاں پر آتے ہیں اور نیاز کرتے ہیں یہاں پر لہٰذا نیاز کے دوران کئی دکانداران جو ہیں یہاں پر شراب نوشی کا انتظام کر رہے ہیں یہاں پر جس کی وجہ سے ہم لوگ جو مخامی یہاں پر بارگاہ میں جو بارگاہ میں جو سپرینٹ ہے سپرینٹ ان کا نام ہے اب دو ستار نام ہے ان سے جا کے ہم لوگ رجوع ہوئے رجوع ہوئے کہ زبانی بولے کہ یہاں پر شراب نوشی کا انتظام کیا جا رہا ہے شراب نوشی ہو رہی ہے یہاں پر لہذا اس کو بن کیا جائے تو وہ بولے کہ آپ لوگ ریٹنگ میں دو ہم میں اس پر کاروائے کرتا ہوں لیکن ہم لوگ ریٹنگ میں بھی دیئے یہ میرے پاس ایک ثبوت ہے اس کا دو مہینے پہلے جو نا ہم لوگ ریٹنگ میں دیئے لیکن ریٹنگ میں دینے کے باوجود دو مہینے ہو چکے لیکن آج تک کوئی پولیسٹیشن میں درخواست نہیں دیئے اور نہ ہی تو وغبورڈ میں درخواست دیئے اور نہ ہی تو کوئی ایکشن لیئے اس پر لہذا میں گزارش کرتا ہوں وغبورڈ کے عدداران سے یہاں پہ جو منتظم صاحب ہے یہ آر دن میں ایک ہی مرتبہ آتے ہیں اور آر دن میں ایک مرتبہ کیسا آتے ہیں ہم لوگ جا کے بار بار جا کے گزارش کرنے کے بعد یہ تمام چیزیں کئی جو نا مسائل ہیں یہاں پر مسائل کے بارے میں بات کرنے پر وہ بول رہے کہ جو نا میں کوئی دو دو ڈیوٹیاں ہیں بھئی میں دو دو ڈیوٹیاں کیسا کروں میں نہیں میں نہیں کر سکتا میں ایک ڈیوٹی بولتا ہوں میں کر سکتا تھا میں ابھی وہ وغبورڈ کو جانا پڑتا ہوں وہاں جانا پڑتا ہوں یہاں جانا پڑتا ہوں کہ بول رہے ہیں نو لیکن لہذا میں اب یہ وغبورڈ کے عدداران سے گزارش کر رہا ہوں کہ یہ یہاں پہ جو شراب نوشی کا جو ماحول بنا ہوا ہے فوراں سے فوراں راتوں میں ہو یا دن میں ہو شراب نوشی کا انتظام ہو رہا ہے یہاں پر اس کو فوراں سے فوراں بند کیا جائے کیونکہ عدب اعترام کی بارجاہ ہے یہاں پہ عدب اعترام سے آنا چاہیے ہیں انشاءاللہ میں توقع رکھوں گا کہ وغبورڈ کے حددارہ اس پر ایکشن لیں گے